سامائن سے گزارش ہے کہ الیکونٹ عدب اور الیکونٹ عدب ایکسٹراس میں جتنے بھی مشہور تاریخی نوولز اور فکشنل نوولز کمپلیٹ ہو چکے ہیں اس کا متعلیہ ہمارے پلیلسٹ سیکشن میں کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں اور ہم سے رابطہ کرنے کے لیے فیس بک اور ٹوٹر پر فالو کریں کتاب دووم ہیری پوٹر اور تہخانے کے اثرار مصنفہ جے کے رولنگ مترجم معظم جاوید بخاری پندرویں قسط ایراغاغ گرمی کا موسم شروع ہو چکا تھا اس نے چپکے سے قلعے کے چاروں طرف میدانوں میں اپنا قبضہ جمع لیا تھا آسمان اور جھیل دونوں کی رنگت چمکتی نیلی دکھائی دینے لگی تھی ہریالی گھروں میں لگے ہوئے پھول بڑے ہو کر گوبی کے پھولوں کے مانند ہو چکے تھی قلعے کی عمارت کی کھڑکیوں میں سے اب باہر کا سوہانہ نظارہ دکھائی نہیں دیتا تھا ہیگریٹ جو کھلے میدانوں میں اپنی سیاہ کتے کے ساتھ کھومتا پھرتا دکھائی دیا کرتا تھا اس کے جانے کے بعد میدان ویران ہو چکے تھی فنگ کبھی کبھار جھوپڑے سے اکتا کر ان میدانوں میں نکل آتا تھا مگر اس کی اچھلکود میں پہلے جیسا جوش باقی نہیں تھا نجانے ہری کا دل و دماغ اس تبدیلی پر یقین کرنے کو کیوں تیار نہیں تھا دراصل باہر کا ماحول بھی محل کے ماحول سے کوئی خاص بہتر نہیں تھا جہاں اشیاء بھائیانک انداز میں گڑ بڑ تھی ہری اور رون نے ہرمائنی سے ملنے کی کوشش کی لیکن اب ملنے جنڈے والوں پر ہسپتال میں داخل ہونے پر پابندی لگا دی گئی تھی کسی کو بلا ضرورت اس طرف جانے کی اجازت نہیں تھی ہسپتال کے دروازے کی درز میں سے میڈم پانفری نے انہیں گھمیرتا سے آگاہ کیا تھا ہم کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتی بلکل نہیں مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہی کہ اس بات کا پورا اندیشہ ہے کہ حملہ آور ان لوگوں کو جان سے مارنے کے لیے یہاں بھی آ سکتا ہے اس لیے تم لوگ براہ مہربانی اس طرف مت آیا کرو ڈمبلڈور کے چلے جانے کے بعد ہاؤگوٹ میں دہشتے بام اروج پر پہنچ چکی تھی اس لیے سورج بھی قیلے کی دیواروں کو صرف باہر سے ہی گرماتا اور بند کھڑکیوں پر آ کر ٹہر جاتا سکول میں ایسا ایک بھی چہرہ نہیں تھا جو فکرمندی یا ذہنی کشپکش میں مبتلانا ہو یہاں تک کہ جب کوئی رہداریوں میں ہس پڑتا تو ہسی کی تیز گونچ ایسی خوفناک لگتی تھی کہ ہسنے والا خود بھی سہم جاتا تھا اور اپنی ہسی کو فوراں دبا لیتا ہیری بار بار ڈمبلڈور کے آخری جملوں کو دہراتا تم جان لوگی کہ میں اس سکول سے دیانت دارانہ انداز میں باہر تب ہی جاؤں گا جب یہاں میرا ایک بھی وفادار نہیں بچے گا تم یہ بھی جان لوگی کہ مدد مانگنے والوں کو ہاؤگورٹ میں ہمیشہ مدد ملتی رہے گی لیکن ان جملوں کا کیا فائدہ وہ کس سے مدد مانگ سکتا تھا جب سب ہی لوگ اسی کی طرح سہمے ہوئے اور حقیقت سے بے خبر تھی مکڑیوں کا اشارہ سمجھنا زیادہ آسان تھا اصل مسئلہ تو یہ تھا کہ قلعے میں ایک بھی مکڑی باقی نہیں بچی تھی جس کا تاقب کیا جا سکتا ہیری نے ہر طرف مکڑیوں کی تلاش کی رون نے بھی خود پر زبط کرتے ہوئے اس کی بھرپور مدد کی ظاہر ہے اس کام میں ایک بڑی رکاوٹ یہ تھی کہ انہیں تنہا رہداریوں میں یا قلعے کے باہر گھومنے کی اجازت بلکل نہیں تھی وہ خیلے میں جس طرف بھی جاتے تھی انہیں گریفنڈور کے دوسرے طلبہ کے گروہ میں ہی رہنا پڑتا تھا ان کے دوسرے ہم جماعت بہت خوش دکھائی دیتی تھی کہ انہیں اساتیزہ اپنی نگرانی میں ایک جماعت سے دوسری جماعت میں بھیڑوں کی طرح ہانک کر بلکل محفوظ لے جاتے تھی لیکن ہیری کو اس طریقے سے بہت پریشانی ہو رہی تھی بہرحال ایسا لگتا تھا کہ دہشت اور فکرمندی کے اس ماحول میں ایک طالب علم کو بہت مزہ آ رہا تھا ڈریکو مائلفوئی سکول میں چاروں طرف ایسے اکڑا اکڑا کر چلا کرتا تھا جیسے اسے ہیڈ بوئی بنا دیا گیا ہو ہیری کو یہ معلوم نہیں ہو پایا کہ وہ کس بات پر اتنا خوش تھا ڈمبلڈور اور ہیگریٹ کے رخصت ہونے کی پندروین دن جب ہیری جادوی عدویہ بنانے والی جماعت میں بڑھ رہا تھا تو اس نے مائلفوئی کی وہ باتیں سن لی جو اس کی خوشی کا باعث بنی ہوئی تھی اتفاق سے اس دن ہیری مائلفوئی کے بلکل پیچھے بیٹھا ہوا تھا مائلفوئی اپنی مستی میں کریب اور گوئیل کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا اس کی آنکھوں میں شوقی بھری ہوئی تھی اور وہ ہاتھ نچا نچا کر انہیں بتا رہا تھا میں تو ہمیشہ سے یہی سوستا تھا ڈریکو مائلفوئی نے اپنی آواز دھیمی رکھنے کی زہمت گوارہ نہیں کی میرے ڈیڈی ہی ہمیں ڈمبلڈور سے نجات دلائیں گے میں تمہیں یہ پہلی بھی بتا چکا ہوں کہ ان کے لحاظ سے ڈمبلڈور سکول کے اب تک کے ہیڈ ماسٹروں میں سب سے برے ہیڈ ماسٹر ہیں اب شاید ہمیں کوئی اچھا ہیڈ ماسٹر مل جائے ایسا ہیڈ ماسٹر جو خوفیہ تہخانی کو بند نہیں کرنا چاہتا ہوگا میگونگل زیادہ دیر تک نہیں چل پائیں گی وہ تو صرف دنگ ٹپاؤ قسم کی منتظمہ ہیں مائلفوئی نے ناگ بھومیں چڑھاتے ہوئے کہا سنیپ ہیری کے پاس سے گزرا وہ ایک لمحے کے لیے رکا اور اس کی نظریں ہرمائنے کی خالی نشست پر جا پڑی جہاں ڈسک پر ایک گندی سی کڑا ہی خالی پڑی تھی سنیپ کوئی تفسرہ کیا بغیر وہاں سے آگے بڑھ گیا اسی لمحے مائلفوئی کی تیز گونچتی ہوئی آواز سنائی دی سر آپ ہیڈ ماسٹر کے عہدے کے لیے درخواست کیوں نہیں دے دیتے ہاں ہم مائلفوئی سنیپ اس اچانک سوال پر ہڑ بڑھ آسا گیا تھا حالانکہ اس کی رکنے کی کوشش کے باوجود ہلکی سی مسکان کی لہر اس کے پتلے ہنٹوں پر بکھر گئی تھی پروفیسر ڈمبلڈور کو گورنروں نے صرف برخواست کیا ہے میں تو یہ کہوں گا کہ وہ جلدی ہمارے درمیان لوٹائیں گے سنیپ نے بات مکمل کی وہ تو ٹھیک ہے جناب مائلفو نے دانت نکالتے ہوئے کہا لیکن سر اگر اس عہدے کے لیے کوشش کریں گے تو مجھے امید ہے کہ ڈیڈی کی طرفداری یقیناً آپ کے حق میں ہوگی میں ڈیڈی کو یہ ضرور بتاؤں گا کہ آپ یہاں کے سب سے اچھے استاد ہیں سنیپ اس وقت اپنے تہخانے میں چاروں طرف چکر کاٹ رہا تھا جہاں جادوی عدویہ کی جماعت دوا بنانے کا عمل چیک رہی تھی اس کے چہرے پر دبی ہوئی مسررت کسی سے چھپی نہیں تھی خوش خسمتی سے ان کی نظر سیمس فینگین پر نہیں پڑی جو مائلفو کی بات پر اپکائی لیتا ہوا اپنی کڑاہی میں قائی کرنے کی اداکاری کر رہا تھا میں حیران ہوں کہ اب تک بچ ذاتوں نے اپنا سامان کیوں نہیں باندھا مائلفو کی تلک لہجے میں بولا پانچ گیلن کی شرط لگا سکتا ہوں بار جب حملہ ہوگا تو صرف کوئی بچ ذات موت کے گھاٹ اترے گا افسوس کہ وہ گرینجر نہیں ہوگی ٹھیک اسی وقت چھٹی کی گھنٹی بج اٹھی جو اس وقت کی سب سے امدہ بات رہی مائلفو کی بات پر یقینا کوئی نہ کوئی فساد برپا ہو سکتا تھا مگر گھنٹی کی آواز نہیں سب طلبہ کو اپنی اشیاء سمیٹنے میں مگن کر ڈالا مائلفو کی بات سن کر رون اچھل کر اپنی نشست چھوڑ چکا تھا اس نے مائلفو کی طرف بڑھنے کی کوشش بھی کی تھی لیکن کتابیں اور دوسرا سامان سمیٹھتے ہوئے طلبہ کا دھیان اس طرف نہیں گیا ہیری اور ڈین نے حالت کی نزاکت کو بھام کر جلدی سے رون کے ہاتھ پکڑ لیے تھی اور اسے واپس کھینچا رون کا چہرہ غصے کے مارے گلابی ہو چکا تھا مجھے اسے سبق سکھانے دو مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں مجھے اپنی چھڑی کی بھی ضرورت نہیں میں اپنے ہاتھوں سے اس کا گلہ دبا دھوں گا رون بپھرتے ہوئے غور رایا جلدی کرو مجھے تم لوگوں کو جڑی بوٹیوں والی جماعت میں لے جانا ہے اسی وقت سنیپ کی کڑکدار آواز سنائی دی وہ خاصا مسترب دکھائی دے رہا تھا کچھ ہی دیر بعد وہ سب بھیڑوں کی طرح نکل کھڑے ہوئے اور سنیپ انہیں ہانکتا ہوا ہریالی گھر کی طرف لے جانے لگا تھا رون اور دین سب سے پیچھے چل رہی تھی رون اب بھی اپنے ہاتھ چھوڑانے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا ہیری اور دین کے خیال سے اسے اسی وقت چھوڑنا محفوظ ہوگا جب سنیپ قلعے کے باہر انہیں ہریالی گھر میں چھوڑ کر واپس لوڑ جائی وہ اب سبزیوں کے باغیچے میں سے گزر رہی تھی جن کے دوسری طرف ہریالی گھر موجود تھے جڑی بوٹیوں کی آگاہی والی جماعت بہت خاموش تھی اب اس کے دو طولبہ کم ہو چکے تھی جسٹین اور ہرمائنی پروفیسر سپراؤٹ نے ان سب کو سوکھی افریقی انجیروں کی کٹائی چھنٹائی کے کام پر لگا دیا تھا ہری جب مرجائی ہوئی ڈھنٹلوں کو ہاتھوں میں بھر کر سامنے پڑے ہوئے خات کے دھیر پر رکھ رہا تھا تو اسے ایرنی میکمیلن دکھائی دیا جو اس کے ٹھیک سامنے کھڑا اپنا کام کر رہا تھا ایرنی میکمیلن نے گہری سانس بھرتے ہوئے ہری کی طرف دیکھا بس اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں ہری مجھے افسوس ہے جو میں نے تم پر شک کیا میں جانتا ہوں کہ تم کبھی ہرمائنی گرینجر پر حملہ نہیں کر سکتے اور میں اپنی کہی سب ہی باتوں کے لیے معافی مانگتا ہوں ہم سب ایک ہی کشتی پر سوار ہیں اور ایرنی نے دوستی کے لیے اپنا گول مٹول ہاتھ آگے بڑھا دیا ہری نے بلا تردد اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیا تھا سب گلے شکوے ہمیشہ کے لیے مٹا ڈالے ایرنی اور اس کے دوست ہائنا بھی سوکھی انجیروں کے اسی دھیر پر کام کرنے لگے جس پر ہری اور رون مصروف تھے وہ ڈریکو مائلفوئی ایرنی نے سوکھی انجیروں کی ٹہنیاں توڑتے ہوئے کہا وہ اس معاملے کے بارے میں بہت خوش نظر آتا ہی ہائنا مجھے تو لگتا ہے کہ وہ سلیدھرین کا جاناشین ہو سکتا ہے تمہاری اس بارے میں کیا رائے ہو سکتی ہے تم بڑی سمجھداری کی باتیں کرنے لگے ہو رون نے جلدی سے جواب دیا اس نے ایرنی کو اتنی آسانی سے معاف نہیں کیا تھا جتنی آسانی سے ہری نے اسے معاف کر دیا تھا ہری کیا تمہیں لگتا ہے کہ مائلفوئی ہی سلیدھرین کا جاناشین ہے ایرنی نے پوچھا نہیں ہری نے انتہائی ٹھوس لہجے میں کہا ایرنی اور ہائنا متاجب انداز میں اسے گھورنے لگے اسی لمحے ہری کو ایسی چیز دکھائی دی جس کی وجہ سے اس نے پودوں کو کترنے والی غینچی رون کے ہاتھ پر دیماری آہ اوچ تم کیا کر رہے ہو رون نے گھیگیاتے ہوئے اپنا ہاتھ دبایا ہری اسے اشارہ کر کے زمین پر کچھ فیٹ دور کوئی چیز دکھانے کی کوشش کر رہا تھا کئی بڑی بڑی مکڑیاں زمین پر دوڑتی ہوئی جا رہی تھی رون کی آنکھیں پھٹی دکھائی تھی اوہ ہاں رون نے مسرور ہونے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا لیکن ہم اس وقت ان کا تاقب نہیں کر سکتے ایرنی اور ہائنا حیرانگی سے ان کی باتیں سن رہے تھی ان کی آنکھوں میں عجیب سی الجنچ چمکتی دکھائی تھی ہری نے مکڑیوں کو دور بھاگتے ہوئے غور سے دیکھا ایسا لگتا ہی جیسے مکڑیاں تاریخ جنگل کی طرف جا رہی ہیں ہیری نے جلدی سے کہا یہ سن کر رون کا چہرہ اور پھیکا پڑ گیا کلاس کا وقت ختم ہونے پر پروفیسر سپراؤڈ تمام طلبہ کو ہمراہ لے کر ہریالی گھر سے باہر نکلی اور انہیں تاریخ جادو سے محفوظ رہنے کے فن والی جماعت میں بحفاظت چھوننے کے لیے روانہ ہو گئی ہیری اور رون چلتے وقت باقی طلبہ کے مقابلے میں کچھ سست چل رہے تھی جس کی وجہ سے وہ پیچھے رہ گئے تاکہ کوئی دوسرا ان کی باتیں نہ سن سکے ہمیں ایک بار پھر غیبی چوہے کی مدد لینا ہوگی ہم فنگ کو اپنے ساتھ لے جائیں گے اسے ہیگریٹ کے ساتھ جنگل میں جانے کی عادت ہے وہ ہمارے کام آ سکتا ہے ہری نے سرگوشی کرتے ہوئے رون کو کہا ٹھیک ہے رون نے فی کی آواز میں کہا جو گھبرہٹ میں اپنی چھڑی کو انگلیوں میں گھما رہا تھا کہیں جنگل میں کہیں جنگل میں بھیڑیا یہ انسان تو نہیں رہتی وہ لوکھارٹ کی جماعت میں ہمیشہ کی طرح سب سے پچھلی نشست پر بڑھ چکے تھے ہیری نے اس کے سوال کا جواب دینا مناسب نہیں سمجھا وہاں پر اچھی چیزیں بھی رہتی ہیں کنتروز بھلے مانوس ہوتے ہیں اور ایک سنگے بھی ہیری نے دھیمی انداز میں رون کو بتایا رون پہلے کبھی تاریخ جنگل میں نہیں گیا تھا ہیری صرف ایک بار ہی گیا تھا اور اسے قوی امید تھی کہ دوبارہ وہاں نہیں جانا پڑے گا لوکھارٹ کمرہ جماعت میں دھڑ دھڑاتے قدموں کے ساتھ داخل ہوا سبھی طلبانی اسے گھورتی ہوئی نظروں سے دیکھا سکول کے باقی تمام آساتیزہ پورا سرار حملوں کے باعث مسترب اور فکر مند دکھائی دیتے تھے جبکہ لوکھارٹ کا چہرہ بہت خوش دکھائی دے رہا تھا اس نے چاروں طرف اپنی مسکراہت بکھیرنے کی کوشش کی چلو اب اپنے چہرے درست کر لو اس طرح مو لٹکائے کیوں بٹھے ہو لوکھارٹ چہہک کر بولا طلبانے گردانے گھما کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا مگر کسی نے جواب نہیں دیا کیا تم لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہا لوکھارٹ دھیمے انداز میں بولا اس کی نظریں تمام طلبہ کو یوں ٹٹول رہی تھی اب خطرہ گزر چکا ہی ملزم کو پکڑ کر دور بھیج دیا گیا ہی ایسا کون کہتا ہی ڈین تھومس زور سے بولا میرے پیارے بچوں اگر جادوی وزیر کو صد فیصد یقین نہ ہوتا تو وہ کبھی ہائگریٹ کو پکڑ کر نہیں لے گئے ہوتی صاف ظاہر ہوتا ہی کہ ان حملوں کا اصلی مجرم ہائگریٹ ہی تھا لوکھارٹ نے اس طرح سے سمجھانے کی کوشش کی جیسے وہ یہ سمجھانے کی کوشش کر رہی ہو کہ ایک اور ایک دو ہی ہوتے ہیں نہیں وہ پھر بھی اسے پکڑ کر لے جاتی رون ڈین سے زیادہ زوردار آواز میں گر جا ویزلی میں خود کو داد دیتا ہوں لاکھارٹ نے رون کی طرف دیکھتے ہوئے کہا میں ہائگریٹ کی گرفتاری کے بارے میں تم سے تھوڑا زیادہ جانتا ہوں رون نے کچھ کہنے کے لیے اپنا موں کھولا ہی تھا کہ وہ بولتے بولتے رو گیا کیونکہ اسی وقت ہیری نے ڈسک کے نیچے سے کس کر اسے لات رسید کی تھی رون نے اس کی طرف گھورا یاد رکھو ہم وہاں نہیں تھے ہیری نے دھیمی آواز میں سرگوشی کی لاکھارٹ کی بےہدہ مسکراہت ہیری کو بھی ناغوار گزری جب لاکھارٹ نے طلبہ کو یہ بتایا کہ وہ ہمیشہ سے جانتا تھا کہ ہائگریٹ بھلا مانوس نہیں ہے اور اسے پورا یقین ہے کہ اب تمام معاملہ ختم ہو چکا ہے تو اس سے ہیری چڑھ سا گیا تھا اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئی چھلاووں کے ساتھ بھٹکنا نامی کتاب کھوکلی مسکراہت والے لاکھارٹ کے چہرے پر کھینچ کر دے مارے اس کے بجائے اس نے خود کو تھنڈا کرنے کے لیے کاغذ پر لکھ کر رون کو دکھایا ہم یہ کام آج رات کو ہی کریں گے رون نے عبارت پڑھی تھوک نگلا اور کنکیوں سے بغل والی خالی نشست کی طرف دیکھا جہاں عام طور پر حرمائنی بڑھتی تھی یہ دیکھ کر اس کا پائمانہ چھلک پڑا اور اس نے ہری کی طرف دیکھ کر رضا مندی سے سر ہلا دیا ان دنوں گریفنڈور کے ہال میں بہت زیادہ حجوم رہتا تھا کیونکہ چھ بجے کے بعد گریفنڈور کے طلبہ کہیں نہیں جا سکتے تھی ان کے پاس آپس میں باتیں کرنے کے لیے کئی چٹپٹے موضوع موجود رہتے تھی جس کی وجہ سے ہال اکثر رات گئے تک خالی نہیں ہوتا تھا رات کے کھانے کے ٹھیک بعد ہری سندوغ سے اپنا غیبی چوگا نکالنے کے لیے گیا تو کافی دیر تک اسی پر بیٹھا رہا وہ ہال کے خالی ہونے کا منتظر تھا فریڈ اور جارج نے ہری اور رون کو چٹاخے دار چھٹکیوں کے کھیل کی دعوت دی تھی جس کرسی پر عام طور پر حرمائنی بیٹھا کرتی تھی وہاں پر آج جینی بلٹھی ہوئی انہیں کھیلتا ہوا دیکھتی رہی کھیل جلدی ختم کرنے کی کوشش میں ہری اور رون جان بوچ کر ہارتے چلے گئے بلاخر مسلسل جیت پر فریڈ اور جارج بوریت کا شکار ہو گئے جب وہ دونوں اور جینی وہاں سے اٹھ کر چل دئیے تو رات کا تیسرا پہر شروع ہو چکا تھا ہری اور رون نے دو کمروں کے دروازوں کے بند ہونے کی آوازیں سننے تک انتظار کیا اس کے بعد انہوں نے جلدی سے چوگا نکالا اور اسے اور لیا وہ دبے پاؤں چلتے ہوئے تصویر کے سراخ سے باہر نکل گئے تمام اساتیزہ کو جلد دیتے ہوئے ایک بار پھر انہوں نے قلعے کے صدر دروازے تک پہنچنے کا دشوار ترین سفر تائی کر لیا آخر کار وہ صدر دروازے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے انہوں نے بلوت کی لکڑی کے دروازے پر لگا قفل کھولا اور قلعے سے باہر نکل گئے اس توران انہوں نے پوری کوشش کی کہ کسی طرح کی آواز نہ ہونے پائی اب وہ چاندنی میں نہائے میدان میں آ چکے تھی دیکھو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم جنگل میں تو پہنچ جائیں لیکن وہاں تاقب کرنے کے لیے کسی مکڑی کو نہ پا سکیں ہو سکتا ہے ہم نے جو مکڑیاں دیکھی تھی وہ تاریخ جنگل میں جاہی نہ رہی ہوں میں جانتا ہوں انہیں دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اسی سمت میں ہی جا رہی تھی لیکن رون خطشات میں ڈوبا ہوا بڑھ بڑھ آیا جب وہ اندھیرے میں سیاہ دکھائی دینے والی گھاس کے میدان کو عبور کر رہے تھی اس کے لہجے میں کسی حد تک امید کی گرنے بھی جھلک رہی تھی وہ دونوں ہیگریٹ کے جھونپڑے کے آئین سامنے پہنچ گئے جس کی اندھیرے میں ڈوبی ہوئی بند کھڑکیوں کی وجہ سے وہاں پر عجیب سی اداسی کا آلم چھایا ہوا تھا ہیری نے آگے بڑھ کر دھکا مارتے ہوئے جھونپڑے کا دروازہ کھولا تو انہیں دیکھ کر فنگ خوشی سے دیوانہ دکھائی دینے لگا انہیں یہ پریشانی کانٹوں کی طرح چوب رہی تھی کہ فنگ کو کیسے خاموش کیا جائے وہ جس طرح کا اظہار کر رہا تھا اس سے صاف ظاہر تھا کہ اس کی تیز گونچتی اور غیر متوقع بھونکتی آواز سے قلعے کے باسی چونک پڑیں گے اور کوئی نہ کوئی سراغ لگانے ضرور اس طرح آ سکتا تھا انہوں نے جلدی سے دیوار والی علماری میں رکھے ہوئے ایک ڈبے کو باہر کھینچا اور اس میں سے مٹھی بھر ٹرکل ٹوفیاں فنگ کو زبردستی کھلا دی جس کی وجہ سے اس کے جبڑے آپس میں چپک کر رہ گئی تھی ہیری نے غیبی چوگا ہیگریٹ کی بڑی میز پر چھوڑ دیا گہرے تاریخ جنگل میں اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی چلو فنگ ہم گھومنے چلتے ہی ہیری نے اس کا پیٹ تھپ تھپاتے ہوئے کہا یہ سنتے ہی فنگ اپنے پنجوں پر کھڑا ہو گیا اور گھر سے باہر نکل آیا ہیری اور رون تاریخ جنگل کی طرف روانہ ہو گئی فنگ ان کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا وہ جنگل کے کنارے تک دوڑ گیا اور اس نے انجیر کے ایک درخت کے پاس پہنچ کر اپنا ایک پائر اٹھا دیا ہیری نے چھڑی نکال کر ایک جادوی منتر بڑھ بڑھایا چھڑی کے سرے پر ہلکی سی روشنی ہو گئی صرف اتنی کہ وہ چلتی ہوئی مکڑیوں کو دیکھ سکیں تمہارے دماغ میں امدہ ترقیب آئی ہے میں بھی اپنی چھڑی سے روشنی کر لیتا لیکن تم جانتے ہو کہ یا تو پھٹ جائے گی یا پھر اس سے ملتا جلتا کوئی اور حادثہ رونما ہو جائے گا رون نے جلدی سے کہا ہیری نے رون کا کندھا تھپ تھپ آیا اور اس کی ڈھارز بندھائی اسی لمحے ہیری نے گھاس کی طرف اشارہ کیا جہاں دو مکڑیاں چھڑی کی روشنی سے بچنے کے لیے دوڑ بھاگ رہی تھی ان کا رخ درختوں کے پھیلے ہوئے تاریخ سائیوں کی طرف تھا ٹھیک ہے رون نے تھنڈی آہ بھری ایسا لگا جیسے اس نے کسی بھی ناغور حادثے سے نمٹنے کے لیے خود کو تیار کر لیا تھا میں بالکل ٹھیک ہوں چلو چلیں جب وہ دونوں تاریخ جنگل میں داخل ہوئے تو فنگ ان کے چاروں طرف منڈلاتا ہوا درختوں کی جھڑوں اور سوکے جھڑے پتوں کے ڈھیروں میں فنگ نے دھوتنی گھسا کر سونکتے ہوئے چلنے لگا چھڑی کی روشنی کے سہارے انہوں نے مکڑیوں کا تاقب جاری رکھا مکڑیاں پرگڈنڈیوں پر تیزی سے آگے بڑھتی جا رہی تھی وہ قریباً بیس منٹ تک کوئی بات کیے بغیر خاموشی سے چلتے رہے جنگل میں گہرہ سکوت تاری تھا سوکھی ٹہنیوں کے ٹوٹنے کی اور خوشک پتوں کی چرمراہٹ کے علاوہ کوئی دوسری آواز سنائی نہیں دے رہی تھی تھوڑی ہی دیر بعد درختوں کا سلسلہ بہت گھنا ہو گیا تھا آسمان پر چمکنے والے ستارے دکھائی دینا بند ہو گئے ہر طرف اندھیرے کی دبیس چادر پھیلی ہوئی تھی وہاں صرف اور صرف حیری کی چھڑی کسی نقطے کی مانن چمکتی دکھائی دے رہی تھی جو ہی گھنے درختوں کا سلسلہ شروع ہوا تو مکڑیوں نے پکڈنڈیوں کو چھوڑ دیا ہیری ٹہرا اور اس نے زمین پر جھک کر یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ مکڑیاں اب کدھر جا رہی تھی لیکن اس کی روشنی کی چھوٹے سے حالے کا رخ جو ہی زمین کی طرف ہوا تو باہر کی ہر چیز گہرے اندھیرے میں ڈوب گئی وہ پہلے کبھی تاریخ جنگل میں اتنی گہرائی تک نہیں پہنچا تھا اسے اچھی طرح یاد تھا کہ جب وہ پہلی بار یہاں آیا تھا تو ہیگریٹ نے اسے مشورہ دیا تھا کہ وہ جنگل میں جاتے وقت پکڈنڈی کو بلکل نہ چھوڑے لیکن اب ہیگریٹ ان سے میلوں فاصلے پر موقع تھا شاید اسقبان جیل کی کسی کالکوٹری میں اسی نے تو انہیں مکڑیوں کا تاقب کرنے کی تاقید کی تھی اچانک کسی نم چیز نے ہیری کے ہاتھ کو چھوا جس کے باعث وہ ہٹ بڑا ہٹ میں پیچھے کی طرف بری طرح اچھل پڑا اس کا پاؤں رون کے پیر کو کچھلتا چلا گیا رون کے مو سے تکلیف سے ہلکی سی چیخ نکل گئی ہیری نے جلدی سے چھڑی کی روشنی میں اسے دیکھا تو گہری سانس اس کے مو سے نکلتی چلی گئی جیسے غبارے میں سے ہوا خارج ہو جاتی ہے وہ کوئی اور نہیں فنگ تھا جس نے اپنی نم آلود دھوتنی سے ہیری کے ہاتھ کو سونگھا تھا تم کیا کہتے ہو پگنڈی چھوڑ دیں ہیری نے رون سے پوچھا جس کی آنکھیں اسے چھڑی کی روشنی میں دکھائی دے رہی تھی ہم اتنی دور تو آ ہی گئے ہیں رون نے دھیمے انداز میں کہا